اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اپ ڈیر تو اٹھائیس کی پڑی ہے لیکن احکمات بھی ہیں کہ ملاقات کروائی جائے کیف جسٹس نے کہا ہے اس سوالے سے تھوڑا س اپ ڈیر کیجئے کیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جو نیا نوٹیفیکیشن انہوں نے عدالت میں پیش کیا اس کے تحت پچیس تک پابندی ہے تو چھبیس کو ملاقات کرائیں اب ہم آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں عدالت میں انہوں نے ان کو حکم دے دیا کہ چھبیس کو جو نورین بی بی ہیں ہمشیرہ عمران خان صاحب کی اور دیگر خاندان کی افراد ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے کرائی جائے تو یہ بہت خوشائن بات ہے دیکھیں یہ پورا جو عمل ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کے خاندان سے ان کے ڈاکٹروں سے ان کے وقلا سے دور کر دیا جائے قید تنہائی میں رکھا جائے تاکہ وہ نہ کسی سے کوئی گفتگو کر سکیں اپنی صحت کے حوالے سے اپنے دیگر جو ان کے معاملات ہیں وہ بہت بڑی پارٹی کے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے رہنماں ہیں رہبر ہیں بانی چیئرمن ہیں ان کا حق ہے کہ وہ معلوم رکھیں اطلاع ان کو ملتی رہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے تو یہ ایک سازش ہے ان کے خلاف جو اٹھ ہزار اور وہاں پہ قیدی ہیں اڈیالا میں ان کو بھی اس جبر کے تحت رکھا جا رہا ہے کہ کوئی ان سے ملاقات نہیں کر سکتا تو یہ عمر فاروق صاحب نے چیف جسٹس نے آج کہا کہ آپ بس بات کو ختم کریں اور چھبیس کو ملاقات کرائیں اب ہم ان کے آرڈر کا انتظار کریں گے سردار اجازہ ساکھ صاحب نے بہت اچھا آرڈر کیا کہ وقلا کا حق ہے اپنے کلائنٹ سے ملنا اس کے خلاف مقدمے بدستور چل رہے ہیں مقدمے تو ختم نہیں ہوئے وہ اگر اپنے وقلا سے نہیں ملتا ان کو مشورہ نہیں دیتا ان سے ہدایت نہیں لیتا یا ہدایت نہیں دیتا تو یہ ایک بنیادی حق ہے جو سینکڑوں سالوں سے دنیا کے ہر محضب معاشرے میں مانا گیا ہے کہ کسی بھی قیدی یا کسی بھی ایسے شخص کا جو مقدمہ کوئی فیس کر رہا ہو اس کو اپنے وقلا تک رسائی دینا ضروری ہے لہذا حکم ہوا ہے کہ آج تین بجے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے میں جو عدالت ہے صدار اجاز ساکھ صاحب کی اس میں عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے اور اگر پیش نہیں کیا جاتا تو کل صبح معقول وجہ بتائی جائے آج بھی توہینی عدالت کے کیس تھا تو اس میں بھی دوبارہ توہین ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے بلکہ ریاست نے تو یہ موقف اٹھایا کہ ہم توہین کرتے رہیں گے آپ نے جیل میں ڈالنا ہے تو ڈالنا ہے اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کوئی حکم نہیں دے سکتے تو یہ دیکھیں جو اس ملک میں بالکل ایک کھلی اب عدالتی نظام کی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہ اسی کا ایک شاخصانہ تھا کہ کھڑی ہو کر ریاست یہ کہے کہ ہم حکم عدولی کریں گے جیل میں ڈالنا ہے تو ڈالنا ہے یہ آج موقف تھا ریاست پاکستان کا پروسیکیوشن نے یہ ایک اور بھی چیز اہم اٹھائی انہوں نے کہا کہ پابندی پنجاب حکومت نے لگائی ہے تو کیا اس کورٹ کے پاس یہ ایک پیار ہے کہ وہ پابندی ہے دیکھیں اڈیالا جیل میں جتنے بھی قیدی اسلامباد ہائی کورٹ یا یہاں جو وفاقی عدالتی ہیں ان کے حکم کے تحت جاتے ہیں اس پہ ہمارے فیصلے موجود ہیں عدالتوں کے کہ وہاں اس حد تک اڈیالا جیل جو ہے وہ فیڈرل یورسٹیکشن میں ہے ریاضہ اڈیالا جیل میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ان قیدیوں کے حوالے سے اس کا تمام اختیار جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کو ہے سپریم کورٹ میں جونئر جیج کو سر چیف جیسے بنا دیا کیا ہے تو سر طریقہ انصاف کی طرف سے ان کو مبارک بات دی جائے گی اور وزیراعالہ نے کہا تھا کہ اگر جونئر جیج کو سپریم کورٹ کا چیف جیسے بنایا کیا تو ہم پروٹیسٹ کریں گے دیکھیں ہم پروٹیسٹ کریں گے ان ترامیم کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے اس خنڈا گردی کے خلاف جس کے تحت یہ ترامیم ہوئی ہیں جو اغوا کیا گیا لوگوں کو جو تشدد کیا گیا تو ہم کسی صورت ان ترامیم کو نہیں مانتے جہاں تک جسٹس جائیہ افریدی صاحب کا تعلق ہے ہم ان کو ایک شریف النفس انسان سمجھتے ہیں ایک اماندار انسان سمجھتے ہیں ان کی ذات کے حوالے سے ہمیں کوئی کلام نہیں ہے لیکن جو طریقہ اپنایا گیا ہے اور جو اس ملک کے آئین اور قانونی نظام کے ساتھ کھلوار ہوا ہے اس کے خلاف ہم برپور مضاہمت کریں گے اور ضرور تحریک چلائیں گے جو ہے وہ کلاہ ان کے نام پہلے بھی ہم نے دیئے ہوئے ہیں اور وہی آئیں گے کمرہ عدالت میں اگر مران خان صاحب کو پیش کیا گیا تو وہی ان سے ملاقات کریں گے یہ بہت نہیں چاہیے کوئی وجہ نہیں تھی کل یہ بہت ایک جو ہوا یہ ٹھیک نہیں تھا کہ دو جج سائبان تھے جو روپکار جاری کر سکتے تھے عدلیہ کے وہ دونوں غیر حاضر ہو گئے تو اب ہماری ٹیم وہاں موجود ہے کھڑیئے ابھی مجھے ایک لمحے میں پتا چلے گا کہ آج روپکار کی حوالے سے کیا ہوا آج ان کو انشاءاللہ باہر آنا چاہیے اپنے گھر جانا چاہیے بہت شکریہ اور ان دھمکیوں کے باوجود کہ آہ وہ فیصلے پر عمل درامل نہ کرنے کا جو اندیہ دیتے رہے آہ صدار زہاق صاحب نے کہا کہ آن لائن پہلے کہا کہ وہ میٹنگ رہا جائے آن لائن میٹنگ پہ پھر میں نے عدالت کو یہ کہا کہ الیکشن کمیشن میں میرے کیسز میں جو میں میں خان صاحب کے لئے پہ رہتا ہوں میری ریکویسٹ کے باوجود بار بار یہ جو ہیں وہ آن لائن ایکسس نہیں دیتے ہیں اور آہ عملان خان صاحب کو انہوں نے وہاں پہ بھی پیش نہیں کیا ہے تو جس پہ پھر آج تین بجے آہ عملان خان صاحب کو سیکیریٹی میں عدالت کے کمرہ میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر پیش نہیں کیا جاتا تو وہ کوئی وجوہات دیں گے تو وجوہات کی جو ہے وہ بھی دیکھی جائے گی اور اور ایفیڈیوٹس بھی بلایا جائیں گے جو رپورٹنر پارٹی کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ بلا کے ان کو بھی عوط پہ جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا بنیادی طور پہ یہ حکومت جو ہے عمران خان صاحب کو ایک مسلسل اندھیرے میں رکھ رہے ہیں اور انہوں نے تین اکتوبر کے بعد ان کو اندھیرے میں رکھ کے ہر غیر قانونی کام کیا دیکھیں ان کی بہنوں کو جو ہے وہ آج چار طریق سے لے کے پر اکیس دنوں میں ہو گئے ہیں ان کو جیڑ میں رکھا گیا ہے ان کی بیل نہیں جو ہے جانبوچ کے ایک پروٹیکس یا دنسل پروٹیکس کے اوپر کی گئی ہے بشرا بی بی کی کل بیل ہوئی ہے ان کو نہیں جو ہے وہ ربکارشو نہیں کی گئی اور وفاقی حکومت کی عدالتیں ہیں جو وفاقی حکومت کے ماتحد کام کرتی ہیں ان کی اپوائنٹنگ آتھارٹی وفاقی حکومت ہے تو یہ جو عدالتوں نے وکل وطیرہ کمائے اور اس کے بعد آج جو ہے میری بار بار کوشش کے باوجود عدالت کے ایک امات کے باوجود ہمیں جو ہے وہاں پہ ویٹ بھی کرا جاتا ہے سمٹائمز عدالت کے حکم کی کھلی خلاف ورزی کی جاتی ہے پھر لوکل کمیشنر اپارنٹ کرنے پڑے تاکہ امپلیمنٹیشن جو آرڈر کی وہ کی جائے ان کے اوپر جب یہ وفاد جب اپنا ان کو معاملہ ہوا تھا حکومت کو تو انہوں نے جو ہے وہ پانچ بندوں کو ملنے کی اجازت دی اس وقت بھی سیکیریٹی تھرٹ تھا پھر انہوں نے باہر آکے جو حالات کی منورین بی بی کی جو آج میں مجھے افسوس ہے چیف جیسن صاحب کو نوٹیفکیشن اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے تھا بگوز وہ نوٹیفکیشن ان لیگل نوٹیفکیشن ہے اور انہوں نے کہا چھبیس کو ملاقات کریں کیوں آج کیوں نہیں آج عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کوئی ملاقات آج ابھی اور اس وقت کیوں نہیں ہوگی اگر تین بجے میری پٹیشن میں ایک جیسے اپنے آرڈر کیا ہے مہربانی کر کے تو وہ بھی تو کر سکتے ہیں دیکھیں یہ انسانی علمیاں ہے اس وقت کہ انسانی جو رشتے ہیں ان کی قدر نہیں رہ گی جس کے بھی تو اپنی فیملی ہوتی ہے وہ اس سیچویشن کو ذرا غور تو کریں کہ آپ کا کوئی لگتا غائب ہو انتظار پنجوگتا کی طرح تو فیملی کا کیا حال ہوگا جیل میں ہو اور لائف تھریٹس ہو سیکیریٹی تھریٹ ہو تو وہ ان کو آپ نہ ملنے دیں نہ ایکسیس لیں تو کیا حال ہوگا نہ نوائز کو نہ ڈاکٹرنز کو نہ کسی کو تو زیادتی کی بات ہے بہت زیادتی کی بات ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج عمران خان شاہب کو ہمیں یا آن لائن ملوا دیں عدالتی حکم کے باوجود آن لائن ملوا دیں یا ہماری میٹنگ کراتے تو اس سے تو اچھی بات ہوئی تو میں توقع کرتا ہوں توقع تو نہیں ہے مجھے امید تو نہیں ہے سو کنبل سے لیکن پھر بھی انتوقع کرتا ہوں کہ کوئی پوزیٹیو سینٹی پرویل کرے اور ہماری میٹنگ ہو جائے سر آپ بتائیں سو پریس کنفرنس ہونی ان کی لائٹس آف کر دی ان کو کھانا جو ہے غلط دیا گیا پھر ان کی طبیعت خراب ہوگی وہاں پہ ان کو وومٹ اور سٹومک کی پرابلم ہوئی اور گورنمنٹ کی جو رپورٹ آ اس میں بھی یہ ظاہر ہے اس کے بعد پھر ان کے ایکسس روک دی گئی وہ اگر پاکستان میں آپ سمجھے کہ جو ایک حیجان ہے نا سیاسی اور وہ جو اس کے پھٹ پڑنے کے بیٹ میں کوئی رکاوٹ آوے عمران خان ہے کیونکہ لوگ عمران خان پر ٹرسٹ کرتے ہیں اگر عمران خان کو روکا گیا تو عمران خان کی عدم موجودگی میں ایسی قفتیں آ جائیں گی جو کہ نہ پاکستان کی وعدت پر یقین رکھتی ہیں نہ وہ مذہبی کیوکتہ بھی ہو سکتی ہیں وہ نیشنلسٹ بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا یہ حکام کو عقل کے ناکل لینے چاہیے جو سب سے پاپولر لیڈر ہے وہ ملک کیلئے بینیفیشل ہوتا ہے اور عمران خان ایک موجودگی پاکستانی ہے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لئے کام کیا پاکستان کے لئے